اسکرین پر سراب کے نسے میں جھومتے ہوئے پولیس کرمیوں کی اس طرح کی تصویریں آپ نے اکثر سنسل میڈیا کے مادھیم سے دیکھی اور سنی ہوں گی لیکن عام طور پر اس طرح کی تصویریں بہت چھوٹے عہدے والے پولیس کرمیوں کی ہی دیکھنے کو ملتی رہی ہیں وہیں اس بار سمبھوت ہے پہلی بار دلی کے دوارکہ ساؤ تھانے میں تینات تھانا پربھاری بیریندر سنگھ کو تھانے میں ہی on duty نسے میں جھومتے ہوئے پایا گیا اور انہیں پکڑا سویرم پولیس اپایوکت دوارکہ جلا سنکر چودری نے جس کے بعد ایس اچوں کو انہی کے تھانے میں ان کے خلاف سکایت لکھ کر ویبھاگی کاریوائی کرتے ہوئے تتکال پربھاو سے نلمبت کر دیا گیا جی ہاں آپ کو بتانے کی راجدھانی دلی کے جہانگیر پوری علاقے مہوی گھٹنا کے بعد راجدھانی کے سبھی جلوں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے پولیس اپایوکت دن رات علاقے کی سرکھیا ووستہ کو لے کر اپنے ادھینا نسطنوں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اسی بیچ دوارکہ جلے کے دوارکہ ساؤت تھانے میں سنیوار پراتے کال اوچک نیرکھن کے لیے پہنچے پولیس اپایوکت سنکر چودری کو کچھ الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا سنیوار تڑکے قریب سالے چار بجے جیسے ہی پولیس اپایوکت دوارکہ ساؤت تھانے پہنچے وہاں ایسا چوبیرندر سنگھ پوری طرح نسے میں دھوت ملے جس کے بعد پولیس اپایوکت سے بات کرنے کے دوران ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی جس کے بعد پورے تھانا پریسار کی تلاصی لے گئی اور سنیوار صبح 5 بج کر 27 منٹ پر بیرندر سنگھ کو لائن حیزر کرنے کے آدیس جاری کر دی گئے پولیس اپایوکت کا کہنا ہے کہ پولیس اپایوکت کو تھانا دیاکھو بیرندر سنگھ کو لے کر پہلے بھی کئی سکایتیں پرابت ہوئی تھی جس کے بعد پولیس اپایوکت نے سویم اوچکنی رکھن کرنے کا فیصلہ کیا فیلحال اس ویواغی کاریوائی کے بعد دوارکہ ساؤت تھانے میں تینات انسپیکٹر دینیش کمار اروڑا کو ایس اچوں کی جمعیواری سنب دی گئی ہے وہیں پولیس سوطروں نے بتایا کہ دوارکہ جلے کی سرکھیا بیوستہ کو لے کر سکرواد دی راج سبی تھانے کے ایس اچوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے پولیس اپایوکت میٹنگ لے رہے تھے میٹنگ میں بیرندر سنگھ بھی موجود تھے اسی دوران ہی پولیس اپایوکت کو بیرندر سنگھ کے نصے میں ہونے کا سندے ہو گیا میٹنگ ختم ہوتے ہی اپایوکت ترنت اوچک نیرکھینڈ کے لیے نکلے اور سیدھے دوارکہ ساؤت تھانے پہنچے وہاں پر پولیس اپایوکت کا سک سہی ثابت ہوا اور بیرندر سنگھ کو نصے میں پایا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی پولیس اپایوکت تھانوں میں اسی طرح اوچک نیرکھینڈ کرتے رہے اور کارے میں لاپروہی براتنے والوں کے خلاف کڑی ویبھاگیے کارے وائی ہی بھی کی گئی ہیں موسیقی